آسان ایکم جواد حفیز ٹاکمارٹ کی رسپرٹ لائف انڈ بزنس کوچ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں سر آج میرے پاس دینے کے لیے آپ کو ایک بڑی اچھی نیوز ہے کہ آپ اب ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی جوادحفیز.net اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اس پر جب جائیں گے تو اس پر آپ کو تمام تفصیل کے ساتھ یہاں پر ایک فارم ملے گا جس کے اوپر آپ آپ اپنا نام اپنا فون نمبر اپنا ایمیل ایڈریس اور جو بھی میسج آپ میری ٹیم کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو میری ٹریننگز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی میرے آفیس کا ایڈریس ہے یہ ایمیل ایڈریسز دیئے ہوئے ہیں آپ ایمیل بھی ہمارے کمپنی کو کر سکتے ہیں اور آپ وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 24x7 ہمارے دیئے ہوئے نمبروں کے اوپر اور وہاں سے آپ ہم سے رابطہ کر کے آپ سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا جسے آپ کہتے ہیں اپنا عمل جو ہے اس کی شروعات کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور ہمارے بارے میں نولج آپ گین کریں گے اور اپنی سٹاک مارکٹ میں جو ٹریننگ کا سفر ہے اس کو جاری رکھیں گے ہماری اپکمنگ برکشوپ انشاءاللہ 5th of January 2025 کو نئے سال کو ہوگی اور 6000 روپیہ اس کی قیمت ہے یہاں سے آپ جی ایف کنسلٹنٹ کی سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں میرے پیج سے اور یہ بھی میری ہی کمپنی ہے میں آئیم آلسو دا سی ایو آف جی ایف کنسلٹنٹ یہ ہماری ٹریننگ کی کچھ دیٹیلز دی ہوئی ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے دیا ہوا کہ ہم ای کومرس بزنس سٹ اپ کے لیے آزربائیجان بزنس ایمیگریشن کی پروگرام ہے اور ہماری بے شمار جی ایف پارٹنرز جو ہیں جی ایف کنسلٹنٹ کے اندر تقریباً پچاس کے قریب لوگ ہیں جو کنسلٹنسی سرویس ہیں جس میں لیگل لاؤ کی سرویسز ہیں ٹیکس کنسلٹنسی ہے ڈیجیٹل سرویسز ہیں اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سرویسز ہیں تو ہم اس میں ایک مکمل بزنس پلان آپ لوگوں کو دے رہے ہیں صرف سٹاک مارکٹ کی حد تک نہیں آپ کچھ بھی کسی بھی بزنس کے بارے میں ہمارے ان پچاس کنسلٹنس کے ساتھ گائیڈنس لے سکتے ہیں پاکستان کو ہم بدلنا چاہتے ہیں پرائیوٹ ایکوٹی کے لیے جی ایف ایلیٹ سلویشنز پرائیوٹ لیمیٹیڈ میری ایک اور کمپنی جو ہے وہ بھن چکی ہے اور اس کے علاوہ ای کومرس کے سٹورز ہم لوگوں کو بنوا کے دے رہے ہیں آپ اس سے انفرمیشن آصل کریں ان سائٹس کو وزٹ کریں یہاں پہ ہر ایک کے اندر یہ فارمز دی ہوئے ہیں آپ ان فارمز کو اگر فل اپ کریں گے نام، نمبر، ڈیٹیل، ایمیل اڈرس تو یہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں آپ یہاں سے ہمیں کلک کر سکتے ہیں ڈریکٹ وٹسپ آ جائے گا آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں سو دیر آر سو میری آپشنز یہ دونوں ویب سائٹ میری کمپنیوں کی ہیں دونوں میری کمپنی ہیں ان میں فرق صرف یہ ہے جی ایج انسٹیٹیوٹ جو ہے جو آدفیز نوٹ پہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کی ٹریننگ سے اور اس کے سیشن سے ریلیٹڈ ہے اور جی ایف کنسلٹنٹس جو ہے اس میں ہمارے ساتھ اور بہت سے ٹرینرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں اور وہ یہاں پر بہت سی فرق چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ہماری ویب سائٹ سے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی ہماری اپ کمنگ برگ شاپ انچہار درہا فیفت آف جنوری کو ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا رات آٹھ سے دس بجے سندھے میں سٹاک مارکٹ کے علاوہ آپ ای کامرس کے سٹورز کو خود بھی رن کر رہا ہوں اور لوگوں کو بنا کر شوپی فائی بھی ہماری کمپنی سٹورز دے رہی ہے جی ایف کنسلٹنٹس میں کام کر رہی ہے جی ایلیٹ سلوشن جو ہے وہ ایکوٹی پرائیوٹ ایکوٹی جو ہوتی ہے اس کو اکومولیٹ کرنے میں آپ کی مرد کرتی ہے آپ کو فنڈنگ بھی پروائیڈ کر کے دیتی ہے تو آپ پاکستان میں ہیں یا بینونے ملک پاکستانی ہیں گلف میں رہنے والے ہیں یورپ امریکہ سے آپ کا تعلق ہے پاکستان is a land of opportunities ہمارا جو ورکر ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے سستا ہے خاص طور پر آئی ٹی کا اور آئی ٹی انرجی گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے تو آپ ہماری ورکشوپ بھی لے سکتے ہیں پی ایس ایکس میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اپنی کپنی لسٹ کروانا چاہیں تو اس کی گائیڈنس بھی ہے آپ کو ہم مکمل پروائیڈ کرتے ہیں آپ ای کامرس کے سٹور کھولنا چاہیں بچار ہائیلی پروفٹیبل اگر کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ای کامرس کے سٹور کس طرح چینج لاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شاہ لب مارکٹ میں آپ لاہور میں چلے جائیں یا کسی بھی ہول سیل مارکٹ میں چلے جائیں وہ جنہی دکانیں ہیں آپ ہر دکان کے بدلے ایک ای کامرس کا سٹورٹن آسکتے ہیں جس میں سرمایہ کم اور جس میں منافع زیادہ ہے اور کلائنٹیج بہت زیادہ ہے ان ساری باتوں کی تفصیل کے لیے آپ کو ہم سے سیشنز بک کرنے پڑیں گے ہماری ٹیم سے ملنا پڑے گا ہمارے آفیس آنا پڑے گا ہم آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی ترقی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کوئی ٹریننگ سے پیسہ نہیں کماتے اور پی ایس ایکس کی جو میری ٹریننگ ہے وہ تو اتنی سستی ہے کہ میری انپوٹ کوس زیادہ ہے چونکہ ایک سٹنڈرائز آپریشنز ہیں بندے رکھے ہوئے ہیں بہت سی چیزیں کی ہوئی ہیں اور اس میں سے we are not making any profit لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ profit کمار رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میں کوئی I don't owe any explanation to you people کیونکہ دیکھیں میں نے اب جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ دس پندرہ سال کی ٹریننگ میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے یہ سمجھا ہے کہ گدے جو ہیں وہ گدے ہی پیدا ہوئے ہیں اور گدے ہی مر جائیں گے تو I do not argue with idiots آہستہ آہستہ عمر بڑی ہے عقل نے شعور یہ دیا ہے کہ never argue with idiots کیونکہ ان کو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے انہوں نے اپنی ترنگ پر سوشل میڈیا پر اٹھیا ہی کرنی ہے آکے انہوں نے negative بات ہی کرنی ہے وہ پیدا ہی negative ہوں ہیں مرنا بھی انہوں نے negative ہے ان کو سارا دن معاشرے سے rejected لوگ ہیں تو میں ان سے مخاطب نہیں ہوں وہ جو مرضی میرے بارے میں رہے رکھے مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا میں صرف مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو اپنی زندگیہ بدلنا چاہتے ہیں جو اپنے کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں جو positive minded ہیں جو mentally sick ہیں ان کے ساتھ اپنا بھگ زائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے اور ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہیں ہر معاشرے میں دنیا کے ہیں وہ ناکام ہیں نکمیں ہیں ناکامی پیدا ہوئے ہیں ناکامی مریں گے لیکن ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے بعد ان کی اس لیے کر دی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر الٹیاں کرنے سے وومٹ کرنے سے گند بینکنے سے وہ باز نہیں رہ سکتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں پیغمبروں صوفیوں اور ولیوں کو نہیں بخشا تو ہم جیسے گناہگار انسانوں کا وہ کیا رسپیکٹ کریں گے تو جس بجارے کو کبھی خود ہی زندگی میں رسپیکٹ نہ ملی ہو وہ کسی کی کیا رسپیکٹ کرے گا so I damn care about such losers تو یہ جتنی بھی ہمارے پروگرام ہیں یہ کامیاب لوگوں کے لیے ہیں اس میں کوچنگ آ جاتی ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے اگر آپ ان چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں یہ میں نے آپ کو اپنی ویب سائٹس دکھائی ہیں مزید بھی میں آپ کو ان کے بارے میں information in future میں بھی دیتا رہوں گا یہ جواد افیز نیٹ بھی ہماری سائٹ ہے میں نے آپ کو بتایا یہاں سے آپ جی ایف کنسلٹنٹ پہ جا سکتے ہیں فارمز بھر سکتے ہیں ساری informations اور updates ہیں کیونکہ ویٹس ایپ کے جو صرف ویٹس ایپ کی dependence اس سے میں نکلنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری ایک لائن 0309 foot 66240 بڑی پرانی لائن تھی وہ انہوں نے due to heavy traffic اس کو بند کیا ہے تو پھر ہم نے کچھ انتظامات کی ہیں اور اس کو بھی ہم اوپن چھلا کروالیں گے with the passage of time لیکن ویب سائٹ جو ہے یہ آپ کے پاس ایک ڈریکٹ رابطہ ہے میرا جوادحفیز.net پہ آپ جا سکتے ہیں اور اب یہاں پہ فارم فیل کر کے 24-7 آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں ہماری ٹیم آپ کو اس کا ریپلائی کرے گی تو اس میں آپ سیشن لیں ورکشوپ لیں whatever you want to do اس کو بھی میں اپڈیٹ کروا دیتا ہوں ورکشوپ کی پرائیس جو ہے وہ ہماری انکریز ہو گئی ہے چھزار روپے ہیں یہ پہلے پانچ ہزار ہوتی تھی تو چھے میں بھی ہمیں بڑی مشکل سے یہ دے پاؤں گا کچھ عرصے بعد یہ پھر انکریز ہو جائے گی تو جتنی جلدی آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ آپ فائدہ لیں اور اس میں ضرور آئیں اپنی زندگی بدلیں یہ سٹاکس کے بارے میں ساری انفرمیشن ہے میری بھی ان انٹرپنیر پروگرام ہے لائف اور بزنس کوچنگ کے بارے میں ہے اور یہ ایک یہیں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک بٹن موجود ہے جی ایف کنسلٹنٹس کے نام کا یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اس کو اگر آپ کلک کریں اس بٹن کو یہ دیکھیں جی ایف کنسلٹنٹ اس کو میں کلک کروں گا تو ہم جی ایف کنسلٹنٹس کی سائٹ پہ آ جائیں گے اس میں ہم آزربائیجان کی ایف کنسلٹنٹس کے اوپر پچاس کے سے زیادہ ہی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ جو کنسلٹنٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں اس میں لوئر ہیں اس میں دوسرے لوگ ہیں اس میں بھی اگر آپ سیشن لینا چاہتے ہیں ڈسکیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کو دنیا باہر سے کئی باہر ہے آپ کو قانونی کوئی مشکل آ رہی ہے ٹیکس کنسلٹنٹ ہمارے پاس ہر قسم کی ہیں پی ایس ایکس کی لسٹنگ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے اس کا سی ای او بھی میں ہوں اور جی ایج انسٹیٹیوٹ کا فاؤنڈر بھی میں ہوں دونوں ہی میری کمپنی ہیں جی ایف ایلیٹ سلوشنز پرائیوٹ لیمٹیڈ بھی میری کمپنی ہے جیسے میں نے اگردارش کی ہے کہ وہ پرائیوٹ ایکوٹی میں ہیں اور وہ سٹورز کو فنڈ کرے گی جن لوگوں کے پاس فنڈ پول اپ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اور بڑے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے آپ کے لئے جیسے آپ سمجھے کہ آپ ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے سمجھنا جیسے شارک ٹینک پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جیسے پچ دینے کے لئے جو لوگ آتے ہیں تو جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں پرائیوٹ ایکوٹی ریز کرنا چاہتے ہیں پیسہ ریز کرنا چاہتے ہیں پروفٹیبل کاموں میں ہیں انہیں فنڈنگ کی ضرورت ہے جی ایف ایلیڈ سلویشنز پرائیوٹ لیمٹیڈ ان کے لئے فنڈ آرگنائز کرے گی ٹرمز این کنڈیشن بنائے گی ان کو کمپنیوں کا سٹ اپ بنا کر دے گی ان کے ساتھ کمپنیاں یا سٹورز جو ہم کو سیل کرنے میں مدد دے گی آن لائن سٹور ہم بنائیں گے بھی آن لائن سٹور ہم چلائیں گے بھی اور آن لائن سٹورز ہم بیچیں گے بھی تو یہ سارا کچھ خریدو فروغت فنڈنگ یہ سب کچھ جی ایف ایلیڈ سلویشنز پرائیوٹ لیمٹیڈ کرے گی اور جس کو کہ ان فیوچر انشاءاللہ ہم لیمٹیڈ اور پھر پبلک لیمٹیڈ کریں گے دیپینڈنگ اپن دا سیچوبیشن اور دیپینڈنگ اپن دا انگوریمنٹ سو ہی آر اوپن فر بزنس میرا چونتیس سال کا تجربہ فراز کا سونہ سال کا تجربہ مسٹر فراز یوسف is my partner آپ ڈیٹیلز ہم سے لے سکتے ہیں it is collectively more than 50 years of experience and with 50 plus consultants obviously all the consultants charge nothing is free اس کے نیچے اگر آپ نے وہ بتمیزی کرنی ہے تم اگر چاہتے ہو تو میں بیکاری ہوں میں خاندانی فقیر ہوں مجھے مفت دے دو بھائی بزنس ورلڈ میں مفت چیزیں نہیں ملتی آپ کسی کو کوئی ایک ڈبر اوٹی فری نہیں دیتا تو آپ کو کون مفت جو ہے وہ رپورٹس بنا کر دے گا فنینشلز کر کے دے گا آپ کی جسے آپ کہتے ہیں tax returns کو improve کرے گا we are serious business people ہمارے پاس بکھاریوں کے لیے کوئی time نہیں ہے ہمارے پاس یہ جو شپٹر لنڈے سارا دن سرگو پر موٹرسکل کا گلاب ویل اٹھا کے پھرتے ہیں ان کے پاس کوئی time نہیں ہے داتا دربار سے روٹی کھانے والے پچاس سال کے جو mentally جسے آپ کہتے ہیں دیکھیں بات غریب ہونے میں شرم کی بات نہیں ہے بے شرم ہونے میں شرم کی بات ہے آپ جو بے شرم لوگ ہیں ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے میرے پاس صرف دعا ہی ہے oh lord forgive them for they don't know what they are doing یہ christ کے actual words ہیں اگر انیس بیس کوئی مجھون پر نیچے ہو گیا ہو کہ اے میرے خدا انہیں ماف کرو کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے یہ خود کیا کر رہی ہے ایک انسان بلا وجہ جب بھیک مانگتا ہے ہمارے یہاں بلا وجہ ملک کو گالیاں نکالی جاؤ سارا دن پاکستان کی negativity کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ یا اسی پاکستان میں لوگ لوگ exports بھی کر رہے ہیں اسی پاکستان میں listed public limited کمیاں بھی بن رہی ہیں اسی پاکستان کے اندر IT experts بھی آ رہے ہیں تو ملک میں positive بھی ہے چیزیں negative بھی ہیں میں نہیں کہتا کہ کوئی یہاں پر جو ہے یہ کوئی جنت ہے یہ نہ یہ جنت ہے نہ یہ جہنم ہے یہ دنیا ہے اس میں plus بھی ہے اس میں minus بھی ہے اب اگر آپ کو بکھاری mentality آپ کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا تو بھی ٹھیک ہے آپ دادا صاحب سے جا کر روٹی کھاتے نہیں ہیں جندر بھی کراچی میں سے بڑے دسترخان بھی یہ کرتے نہیں لیکن اگر آپ کی غرض جاگ جائے آپ میں شرم آ جائے آپ کوئی واقعی کو کام کرنا چاہتے ہیں are you serious تو آپ ضرور ہمارے ان ویب سائٹس میں ہمارے ان نمبروں پر رابطہ کریں اسی طرح جو چھوٹے بزنسز ہیں اگر وہ بڑا کرنا چاہتے ہیں branches بنانا چاہتے ہیں grow کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پاکستان کے اندر کہیں بھی بھی میں نے دیکھا اس طرح کی گرسلنسی فرمز بڑی ریر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم we are the only one لیکن ہم بہت ریر لوگوں میں ہیں جو کہ اس مہارت پر پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی مہارت کو شیئر کر رہے ہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنی بہتری کے لیے اور الحمدللہ اپنے پیارے ملک پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس بوس کرنا ہمارا ٹارگٹ ہے آف لائن بزنسز کو آن لائن لانا ہمارا ٹارگٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے بچوں کو بھی ٹرین کر رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ میرے بعد وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور ابھی اللہ تعالی سے سبحانو تعالی سے امید ہے کہ ابھی اللہ تعالی مجھے جتنی بھی زندگی دی ہے میں اپنے لیے بھی پوزیٹیوٹی کر رہا ہوں اپنی فیملی کے لیے بھی پوزیٹیوٹی اپنے ملک کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے اپنے بزنس اسوسیٹس کے لیے پاکستانیوں کے لیے اپنے ملک کا نام بڑا بنی کیونکہ مجھے یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے کہ یہ نیکسٹ ڈور انڈیا ہے یہ نیکسٹ ڈور بنگلہ دیشہ ہے یہ نیکسٹ ڈور سری لنکا ایون ہے بینکرپٹ ملک جو ہے وہ بھی ہمارے ملک سے بہتر اس کے جو فگرز ہیں ان کی سٹاک مارکٹس بہتر پرفارم کر رہی ہیں سٹاک مارکٹ is not about سٹا میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں سٹاک مارکٹ is all about business میں کل پرسوں کسی بندے کے پاس بیٹا ہوا تھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک بندہ اور میں نے کہا جوا صاحب practical business میں نے کہا یہ اس سے بڑا business کوئی نہیں ہے آپ کو چونکہ پتا نہیں ہے مارکٹ کا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند پنٹر جو ہیں وہ اس کو اوپر نیچے کر رہے ہیں آپ کے خیال میں میاں منشہ صاحب سے بڑا کوئی business man ہے پاکستان کے اندر چار بلین ڈالر کا ان کا نیوی ہے جس میں سیمٹ میں ہیں وہ سیمٹ فیکٹری فیکٹری ہے وہ وہاں پہ بندے بیٹھ کے تاشت تو نہیں کل رہے ہیں mcb بینک ہے نشاط ملز ہے بھی شمار پروجیکٹس ہیں ہوتل ہے ان کے وہ اب جو ہے ان کے آپ کے shopping centers ہیں تو اتنی جگہوں پہ وہ ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی مطلب جوہا کھیلتے ہیں this is a business man اسی طرح rf abeb ہے وہ سیمٹ میں وہ ہیں power cement ان کی ہے وہ fertilizer میں وہ ہیں فاطمہ fertilizer کے اندر ان کی partnership ہے بے شمار brokerage میں وہ ہیں تو these are businesses these stock companies are یہ جو international نام ہم سمجھتے ہیں یہ ساری listed ہیں these are businesses so stock market is about evaluating a business it is not about playing cards اور وہ کوئی وہ جو انڈین مووی میں بولتے ہیں تین پتہ کھیل رہے ہیں this is not jua ہاں jua آپ اگر کسی بھی چیز پر کرنا چاہیں speculation پر آپ خریدنا چاہیں تو اس کا کوئی وہ کسی کا قصور تو نہیں ہے نا اگر آپ جا کے اسکال کا شیر خریدتے ہیں تو آپ خود بے وقوف ہیں یہ کمبری لاؤس بنا رہی ہے آپ پھر بھی لیا جا رہے ہیں تو اس میں آپ تمہاٹر خرید لائے بزار سے تو وہ بے وقوف ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاٹر ہنڈی میں نہیں ڈلتا جو تمہاٹر وہ لے آیا وہ قبل استعمال نہیں ہے تو بھائی جن یہ بزنسز ہیں یہ stock market is all about business امبانیز کو دیکھو اڈانیز کو دیکھو ٹاٹاز کو دیکھو امبانی اور اڈانی میں اس لیے ان کا زیادہ نام لیتا ہوں کہ وہ تو پچھلے پتہ بیس تیس سال کی پیدا ہوا رہے ہیں تو یہ اگر if they can grow why can't you grow پاکستان میں جنگیر صدیقی صاحب کی محوزن سن رہا تھا تو وہ بلکل چھوٹے سے بزنس سے انہوں نے اتنا بڑا بزنس شروع کیا کوکا کولا کی ڈسٹریبیشن بتا رہے تھے کہ مجھے اتنے ملتے تھے پیسے اور کیسے انہوں نے گاڑی بیچ کر جو ہے وہ اپنا بزنس کا آغاز کیا اور کیا ان کی سٹرگل تھی تو بھائی these are business people they have made businesses میں نے اپنی ساری زندگی بزنس کیا ہے اور اب میں نے یہ کیا ہے کہ ایک پلیٹفورم کے اوپر جی ایف کنسلٹنٹس کے اوپر میں لوکل انٹرنیشنل ڈیفرنٹ فیلز کے کنسلٹنٹس کو لے کر آیا ہوں تاکہ ہم بیٹر سرویس دے سکیں بیٹر کمپنیز بنا سکیں ان کمپنیز کے آپس میں مرجر ان اکیوزیشنز ہو سکیں ان کی پارٹنرشپ ہو سکیں اس کے لئے میں کام کر رہا ہوں جی ایج انسیٹیوٹ آپ کو سٹاک مارکٹ کے بارے میں پہلے بھی سکھاتا رہا ہے پورٹفولیو تو میں پچھلے چونتیس سال سے بنا رہا ہوں لیکن پہلے میں فرق یہ ہے میرے والد صاحب کی ڈیت سے بعد کا اور پہلے کا کہ پہلے میں صرف بڑی کمپنیوں کے لئے کارپریٹ کے لئے کام کرتا تھا یا انڈیویجل ہائی نیٹورک انڈیویجول کے لئے کام کرتا تھا اب میں چھوٹی کمپنیوں کو انڈیویجول کو پچاس ہزار روپیہ تیس ہزار چالیس ہزار والے کو بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی یہ کام سکھاؤں کیونکہ مجھے لگتا ہے جب آپ ایک خاص لیول پر اچیو کر لیتے ہیں ایک خاص عمر سے آگے چلے جاتے ہیں آپ کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں سوسائٹی کو ریفارم کریں کہ پیسے تو آپ نے بنا لیا اس کے ساتھ بھی امپیکٹ ہو اب یہ جب یہ میں بات کہتا ہوں تو فقیر جو ہیں وہ لائن بنا کر جو ہے وہ وہ آ جاتے ہیں کہ جی چونکہ یہ جملہ بول دی ہے تم مطلب پورا کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو یار کتے کی طرح بھونکنے سے سوشل میڈیا پہ آپ کا کچھ بھی نہیں بنے گا اب مجھے گالی دے لو کہ میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا یہ سرویس ہے میں کسی دن ہو سکتا ہے مائن کر کے اس کو بند کر دوں کئی بار میرے ذہن میں آیا ہے کہ یار دھوہ کرو گھٹیا لوگ یہ اس طرح بکواس کرتے ہیں تو کیا ضرورت ہے یہ کریں میرے تینوں بچے یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ لوگوں کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اور وہ مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ صرف کورپورٹ کا کام کریں صرف ہائی نیٹ برث انڈیویجول کا کام کریں آپ یہ پانچ پانچ دس ہزار والے کام نہ کریں یہ اچھا نہیں لگتا لیکن میں کہتا ہوں کہ یار کتنے لوگوں کو فائدہ اللہ کی میربانی سے پہنچا ہے اب اس وقت دس ہزار بندہ سٹوک مارکٹ میں ہر مہینے انٹر ہو رہا ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ ان میں سے تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ کیوں برباد ہوں گے اس لیے نہیں کہ کام میں خرابی ہے کام میں برائی نہیں ہے یہ دنیا کا سب سے اچھا کام ہے آپ مجھے یہ بتائیں میں چالیس کے قریب ممالک میں دنیا میں ملک سے باہر گیا ہوں میرا چونتیس سال کا بزنس کا تجربہ ہے کیا ایک دیہاتی جو ٹوکا مشین کے اوپر ٹوکے ٹوکے سے چارہ کاٹتا ہے میں شہر اپنا ہاتھ کو آ بیٹھوں اگر میں اس مشین کو اپریٹ کروں میں نے وہ اپریٹ ہوتی دیکھی ہوئی ہے گھاؤں میں بھی وہ پٹھے کاٹنے کی ایک مشین ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ایک سیٹ سے چارہ ڈالتے جاتے ہیں اور بڑا سا ٹوکا لگا ہوتا ہے اور وہ بڑی خطرناک مشین ہے اس میں وہ لکڑی سے آگے کرتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بندگی گلتی ہو جائے تو انسان کا پورا ہاتھ کٹ کے وہ جاتا ہے اور بے شمار لوگوں کی انگلیاں کٹ چکی ہیں ہاتھ کٹ چکی ہیں تو اب میں یہ کہوں کہ جی میں تو بڑا پڑا لکھا ہوں میں تو بہت سمجھدار ہوں میرا ہاتھ ٹوکا نہیں کٹے گا مجھے تو ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ میری بے وکوفی ہے اگر میں اس طرح کی بات کرتا ہوں اور میں ٹوکا مشین کو میں مجھے اس کو اپریشن کا نہ تو ایکسپیرینس ہے نہ ٹریننگ ہے نہ نالج ہے تو کیا ہوگا وہ میرا ہاتھ کٹ جائے گا میں ہمیشہ کے لیے پاہج ہو جاؤں گا آپ لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ لالچ میں اس وقت بروکروں کے جو چھوٹے ہیں وہ آپ کو گھیر رہے ہیں ایک لاکھ پوائنٹ دو لاکھ پوائنٹ ڈھائی لاکھ پوائنٹ مارکٹ آؤ کھلو آپ نے ایک بہترین دنیا کے کاروبار کو تین پتے بنا دیا ہے آپ نے میرا اکاد میرا بادشاہ اور بیگم مجھے یہ کھلنی تو نہیں آتی وہ جوا میں فلموں سے ہی جو فلمیں میں دیکھتا ہوں بڑے شوق سے تو بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں آؤ تین پتہ کھلو تو آپ نے سٹوک مارکٹی کو تین پتہ بنا دیا ہے اوہ بھائیہ یہ تین پتہ نہیں ہے it is not a gambling یہ کرو با رہے ہیں اور وہ جو ون پرسن ہے وہ ارپتی بن جاتی ہیں اس کے اندر آج ہی میں کسی بندے سے بات کر رہا تھا اور ورکشوپ میں میں انہیں ڈسکس کر رہا تھا امریکہ سے وہ تھی اور انہوں نے بڑا نقصان کیا امریکن سٹوک مارکٹ میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی بریواد آپ مجھے سمجھائیں تو انہوں نے کہا جی میری ساری ٹیکنیکل انیلیسس پہ تھی میں کہے یار تم بلیک راک کے مقابلے پہ اور بلیک سٹون کے مقابلے کے اوپر تمہاری کیا اوقات ہے کیا ٹیکنیکل آتا ہے تمہیں کیا تمہیں چیز آتی ہے وہ تمہیں اڑا کے ماریں گے کیسے میں کہے لیٹس ایک ایک شیر کی تین لاک شیر جو ہے پانچ یا سات کروڑ روپے اس کی ایمونٹ بنتی ہے وہ ٹریڈ ہوا ہے وہ دس لاک شیر اوپر ماریں گے اوپر لاک لگ گیا اسے تو وہ اتنی سیلنگ جب مارکیٹ میں آئے گی مارکیٹ کنزیوم نہیں کر پائے گی لور لاک لگ جائے گا لور لاک لگ جائے گا دوسرا لور لاک لگائیں گے تیسرا آٹو بھی لگ جائے گا چوتھا پینک بھیل کے لگے گا نیچے وہ سارا مال اٹھائیں گے تم بیس دن بعد اسی شیر کو دیکھو گے لیٹسے وہ سو روپے بھی تھا وہ سو پچاس پہ آیا یا سی پہ آیا یا ستر پہ آیا تم نے ڈر کے یہ جتنے بھی مارکیٹ میں گدے بیٹھے ہوئے وہ ایک آتا رہا پہلے چھے بن گیا نو بن گیا آٹھ بن گیا اور ایک میں کہتا ہوں تمہارا نہ کام بکھرا کہ ہم ٹیکنیکل دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہاں خریدنا ہے کہاں بیچنا ہے ٹیکنیکل ہیں بڑھ ٹیکنیکل ایسے اپریٹ نہیں ہوتے ان کو منپولیٹ کرنا تو منٹوں کا کام ہے بڑے پلیئر کے لیے اس کو پتہ ہے کہ آپ کی پسلی ٹوٹ جانی ہے اب اس نے اس کو گنانا ہے نیچے اکومولیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ آپ کو پکڑا دینا ہے پہ اچھی بار آپ نے سو پہ لیا تھا اس بار آپ ایک سو بیس پہ لیں گے تو آپ سو پہ لے گے آپ نے اسی بے بیچا تو ایک سو بیس پہ لے گے آپ سو بے بیچیں گے وہ ایک سو چالیس پہ چلا جائے گا بیکوز دی نو دا گیم بازار فلم میں کہا کہا تھا کہ ہم سیف علی خان جی وہ آپ دیکھو پامپ اینڈ ڈاپ وولف آف وال سٹریٹ دیکھو فلموں سے سمجھ لو اور یہ بروکر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتی ہیں یہ سٹاپ لاؤس اسی لیے لگواتی ہیں کہ سٹاپ لاؤسوں نے ٹگر ہوتا ہے جب وہ ٹرگر ہوتی ہیں تو وہ سارا مال نیچے اٹھا لیتی ہیں اور آپ کو وہ پھر وہ جیسے وہ بچے کی طرح کان چڑھا رہا ہوتا ہے وہ شیئر جو ہے کہ تم مجھے اسی پہ بیچ گئے اب میں ایک سو دس پی ہوں آجا لے لے مجھے لے لے پھر آپ ایک سو بیس پہ لہتے ہو پھر وہ سو پہ آتا ہے آپ پھر سٹاپ لاؤس لگاتے ہو پھر آپ گالیاں دیتے ہو یہ کامی خراب کام خراب نہیں یار آپ خراب ہو آپ نے ویلیوشن نکالنی سکھی نہیں آپ نے بزنس اسیس کرنا سکھا نہیں آپ نے سٹاک مارکٹ کوئی جان کا نہیں سکھی نہیں جمیل سلیم امید جو بھی ڈیفرنٹ نام ہے ان کو دیکھ کے کسی کا مو لال تھا آپ نے تھپڑ مار کے اپنے لال کر لیا میں نے آپ کو بتایا کہ میرے یا میں کہوں گا جی میں دل کا آپریشن کروں گا کیونکہ میں بہت بڑا لکھا ہوں کیونکہ میں نے سٹاک مارکٹ میں بڑے پیسے کمائے ہیں کیونکہ میں نے دنیا میں بڑی ٹریفلنگ کی ہے لہٰذا ہارٹ سرچریو ہے ڈاکٹر شیریر صاحب نہیں کریں گے میں آکھ کروں گا ایڈونٹ نو وہ سرجن ہے یا نہیں میں نے ایسے نام لے دیا ہے ایسے نہیں رہیا بغیر ٹریننگ کے آپ میں سائیکل کو منگچر نہیں لگا سکتا میں آپ کو اقبال میں داؤں میری جب نئے شادی ہوئے تو ٹیوب جو ہے نا وہ کچھ گڑھ بڑھ کر رہی تھی آپ تو خیر ٹیوب میں رہی نہیں اب تو یہ ہر جگہ انرجی شیفر لگ گئے تو میری مزید مجھے کہتی ہے کہ جی آپ اس کو ٹک کریں آپ انجینئر ہیں میں نے کہا جی میں الیکٹریشن تو نہیں ہوں میں تو نہیں کر سکتی پھر یہ آپ انجینئر کس چیز کی ہیں بھائی ایسے نہیں ہیں اب آپ یہ کہیں گے بندہ مکیلنگل انجینئر ہے اسے کیا آپ ٹوٹی ہیں مرحمت کر دیں گھر کی اسے آپ کہیں گے جی پلمبر کا کام ہو کر ایسے نہیں ہیں آپ کو ٹریننگ لینی پڑھتی ہے اس کام کی تو آپ ان باتوں کو سمجھیں آپ دس ہزار لوگ جو ہیں ان میں سے نو ہزار نو سو ننہینوے لوگ جو ہیں وہ جمع شہدت نوش کریں گے اور اس کے بعد مرتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ تلقین کریں گے کہ بھی سٹاک مارکٹ کا بوا نہ دیکھنا سٹاک مارکٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے خرابی آپ میں ہے اگر آپ ٹریننگ لے لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح بہت سارے بزنسز بند ہونے سے پہلے اگر صحیح وقت تک کنسلٹنٹ کے پاس پہنچ جائیں تو وہ بچ سکتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر کے پاس پیشل پہنچ جائے لیکن اگر اتنی دیر ہو جائے اس میں موشی موت ہوتی ہے کسی کاروبار کی اگر کوئی بزنس صحیح ڈیسینز نہیں لے رہا اور وہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اس کو تو تو اس بزنس کی موشی موت ہو جائے میں کہہ لیے میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ان کی کوئی پیچھالیس سال پرانی کمپنی ہیں اور وہ فیملی اون بزنس ہے تو ان کا بھائی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو سمجھاؤ میں کہہ یار اس کو اللہ ہی سمجھائے کہتا نہیں یار تم دوست ہو میں کہہ وہ سمجھے نہیں چاہتا وہ سمجھ یہاں چاہے تو میں اسے سمجھاؤں نا وہ اپنے آپ کو اکلے کل اس وقت سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے جب ڈیزاسٹر ہوگا جب دماغہ ہوگا جب سب کچھ اڑ جائے گا پھر اس کو سمجھ جائے گی then it is too late دیکھیں نا جی جب اتنا blood loss ہو گیا کسی patient کا سڑک کے اوپر accident ہوتا ہے تو چندی جلدی آپ پہنچتے ہیں آپ کو خون چڑھاتے ہیں اور آپ کو وہ جو بھی کرتے ہیں اور پھر آپ بچ جاتے ہیں تو اگر دیر ہو جائے وہ پھر کہتے ہیں یا پانچ منٹ آئی یا دس منٹ ہیں patient کے پاس اسے ملنے اب موشی ڈیت کیسے ہوگی اس کا تو کاروبار ہے اب وہ یہ ہوگا کہ ابھی اگر وہ ماری سن لیتا تو ہم اس کو بچا لیتے he is my friend but I cannot save him because he is not ready to listen اب کچھ مہینے بیٹھیں گے اور وہ اپنی جب اچھی طرح بھونگیاں مار کے فارغ ہوگا تو وہ financialی کمپنیاں پھر اس قابل نہیں رہتی ان پر اتنے accumulated losses آ جاتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہے مثلا آپ یہ ایک اندازہ لگائیں کہ جی وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دس کروڑ کا بزنس تھا جو انہوں نے start کیا اور اس وقت accumulated اس پہ تینا کروڑ کے losses ہیں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی میں جو کماتوں میں اندر ہی ڈالتا جا رہا ہوں تو میں نے کہا میرا بھائی وہ باہر نہیں نکل رہا نا اس کا مطلب ہے you are taking wrong decisions you need someone who can help you out جو تمہیں restructure کر کے دے financially لیں لیکن وہ اس سے بات چیت کی ہر بات جو میں کہتا ہوں وہ اس کو کرتا ہے تو magic of coaching life میں ہو یا business میں only works اگر آپ دو conditions پوری کریں پہلی پہلا سوال ہمیشہ کوچ پوچھتا ہے آپ اس کو پانچ سو سے ہزار ڈالر کا ایک کوچنگ سیشن ہوتا ہے دو لاکھ پہ یترہ دار روپے آپ نے پے کی ہے تین سو کلومیٹر دور سے یا فلائٹ لے کر آپ آئے اور آ کر آپ اس کے سامنے بیٹھے تو وہ آپ کو پہلا سوال پوچھتا ہے am i allowed to coach you یہ تمہاری کھوپڑی میں کوئی بات جائے گی تمہیں کھوپڑی کھولی رکھی ہوئی ہے یا کہ تم اس پر لویا لگا کر آئے اور کچھ تمہارے دماغ میں نہیں جانا if you will not allow him to coach you he can never coach you آپ انتھنی روبنز کو لیں ٹونی روبنز کو لیں وہ کچھ نہیں کر سکتا تب ہوں coaching work کرے گی جب وہ سنے گا one two take homes جو ہیں اس کے جو اس نے جو goals set کرنی ہے coaching session کے بعد وہ گوچ نے نہیں لکھنی کوچ نہیں لکھتا وہ آپ نے لکھنی ہے اگر فرض کرو کسی player کا وضن کام کرنا ہے تو ڈائٹ player نے کرنی ہے یار کوچ نے تو نہیں کرنی کوچ کا وضن کام ہوگا وہ کرنے سے وہ goals آپ نے پورے کرنی ہے اب آدھا کام کیا ہوا کہ you allow him to coach you کہ درست بات identification of problem ہو گئی اب آنا ہے اپنے problem solution کی طرف اس کے steps divide ہو گئے کہ اگلے تین مہینے میں ہم نے یہ step لینے ہے اگر آپ نے جا کر اس میں کسی میں بھی عمل نہیں کیا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا the magic of coaching will not work تو دو حصی ہیں پہلا identification of the problem دوسرا solve کرنا problem مسئلے کا حال نکال اور حال تو آپ نکلے گا جب اس پر آپ کام شروع کریں گے تو یہ دو steps جو ہیں یہ آگے آنے والے وقت پھر آپ اس کو تین مہینے بعد پھر assess کرتے ہیں بالکل آپ ایسی سمجھیں جیسے کوئی heart patient ہے کوئی diabetic patient ہے کوئی serious patient ہے اب ڈاکٹر نے اس کو دیکھا اس کو تین مہینے کا blend دیا گیا یہ دوائی لو یہ چیز کرو یہ exercise plan ہے یہ diet plan ہے یہ سب ہے اب وہ جب اس improvement لے کر آیا تو 25% وہ improve کر گیا اب ڈاکٹر نے کوئی دوائی ہے چھڑا دیں کچھ شہد نہیں لگا دیں اس کو دوبارہ assess کیا کرتے کرتے وہی بندہ جو چل نہیں سکتا تھا سال میں بعد وہ دھوڑ لگا رہا ہوتا ہے وہ بے گول فٹ ہو جاتا ہے اور اگر وہ یہی کر رہا ہے کہ ہر stage میں وہ کوئی بھی بات نہیں مان رہا تو پھر وہ خدا را خاصتہ پھر وہ جو ہے وہ اگر زندہ بھی رہتا ہے تو وہ مردوں کی طرح ہی زندہ رہتا ہے اگر وہ بندہ کومے میں یا invalid ہے نہ چل سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے تو پھر مردہ ہی ہوا پھر وہ زندہ تو نام کا ہی ہوا that is exactly same about stock portfolio that is exactly same about business consultancy financial consultancy اور میں اگر یہ سمجھ دا کہ دنیا کے ہر چیز کا میں expert ہوں تو میں اپنے ساتھ پچاس consultants نہ لیتا مجھے ضرورت نہیں تھی AI ورسٹی میں artificial intelligence کے لیے افغار انجم کو سائن کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی brain computer میں جا کے brain کی ٹیم کو سائن ان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی ہمائیوں صاحب کے پاس جا کے law کی ٹیم کرنے کی اب یہ آگے آپ بہت سے نام نہیں مجھے ضرورت نہیں تھی فراز یوسف سے partnership کرنے کی مگر کہتا میں اکیلا ہی سب کچھ کروں گا میں اکیلا ہی اکلے کل ہوں ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہے ایون آپ کسی حضبطال میں بھی جاتے ہیں تو ہاک کا کان کا اور پھر جب اس میں جاتے ہیں تو ہارٹ کے چھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں complicated case ہوتا ہے باہر سے بھی وہ لوگوں سے opinion لیتے ہیں پھر وہ ایک medicine ایک treatment یا ایک surgery جو ہے اس کو کرتے ہیں وہ نہیں کام کرتے ہیں پھر وہ change کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اس کو بچانے کی تو اسی طرح consultants businesses کو بناتے ہیں اسی طرح consultants businesses کو بچاتے ہیں so this is what is all about consultancy this is what is all about December 2024 کا یہ جو ہے first December ہے انشاءاللہ جنوری میں ایک نیا سال شروع رہے والا ہے اور اس میں بہت سے ہم آپ کے لئے چیزیں لے کر آئیں گے جب تک زندہ ہوں اپنے ملک کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنے لوگوں کے لئے اپنے پاکستان کے لئے کام کرتا رہوں گا اپنے طریقے سے جو لوگ لوگ مجھ سے agree کرتے ہیں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں وہ مجھے follow کریں جو نہیں agree کرتے یار وہ خدا کا واسطہ ہے ہمارا social media چھوڑ دیں تم لوگوں کو تم جو لوگوں کے ابو کیوں بنے ہوئے ہو یار اور ہر ایک کا اپنا ابو ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک باپ تو اور ایک ایک ماں تو کم از کم دے کر دنیا میں بھی جائے نا تم ایسے کروں نا تم تم خود اچھے کام کرنے شروع کر دوں نا تم اپنے social media develop کر لو تم لوگوں کو بتاؤ کہ کیا کرنا ہے ہم دو شاید نہیں اچھا بتا پا رہے تم اچھا بتاؤ ہم سے آگے نکلو اگر آپ سے ترقی بردار میں کئی لوگوں سے بڑا حیران ہوا ہوں پچھلے کچھ عرصے میں مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے بگل کے بگل کے میں کل قاسم علی شاہ بھائی کا ایک پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنی فیس بک کے اوپر کہ جو لوگ آپ سے جلتے ہیں جو آپ سے پریشان کئی لوگ یار بلا وجہ جلی جا رہے ہیں جلتے ہیں میرے دوستوں میں میں بڑا حیران ہوں میرے کلاس فیلز میں بڑا حیران ہوں میں نے ان کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی ہیں انہوں نے میرے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے اس کو مجھے تو اس سے کوئی ورم نہیں بڑھا میں نے تو یہ چیزیں سیکھ لی ہوئی ہیں کہ جہاں آپ کو نیگٹیو آدمی ملے اس سے فوراں رستہ بدل لو یہ ایک بہت پہلے میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا پھر ایک ویڈیو بھی شورٹ میں نے دیکھی کہ گاربیج ٹرک ہوتے ہیں اپنے گانڈ ڈمپ کرنے کے لیے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں اچھا ان کو ان کا گصہ کیا ہوتا ہے ان کا گصہ ہی ہوتا ہے کہ یار یہ میرا جماعتی تھا یہ آگے کیوں نکل گیا بھائیہ مجھ سے بھی آگے بہت سے جماعتی ہیں مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے میرے کئی دوست ہیں میں تو انہیں کہتا ہوں میں تو ان سے منٹرشپ لیتا ہوں میں تو ان سے کہتا ہوں کہ یار you have done it وہ مجھ سے نیچے تھے کہی میں نام نہیں لے سکتا برا لگتا ہے یعنی ان کے پاس موٹر سیکلیں تھیں اور میں بس گاڑی تھی آج وہ فرس کلاس میں ٹرابل کرتی ہیں آج ان کے پاس بڑی بڑی پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ روپے کی گاڑی ہیں بڑے بڑے مکان ہیں ہم تو دعا دیتے ہیں جب بھی جاتا ہوں میں دعا دیتا ہوں میں اور دوستوں کو ملواتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں کہ منٹورشپ کرو یار میری میرے بچوں کی ہماری تو چلیں اب جو بھی گزر نہیں تھی جتنی بھی کافی گزر گئی میں اپنے بچوں کہتا ہوں کہ انکل سے انسپریشن لو ان کے بچے ملتے ہیں ہماری بڑی عزت کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں اپنے باپ سے سیکھو اپنے دوستوں کو کہتے ہیں اس سے سیکھو ہم تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے تو میں ایسے جا کے اس کی گھڑی پر سکریچ کر دوں کہ مجھ سے نہیں خریدی جا رہی میں اس کی فرس کلاس کی ٹکٹ بھاڑ دوں یا اس کا موبائل توڑ دوں یا اور کچھ نہ بنے تو کوئی کسی کونے کدرے میں بیٹھ کے بعد دونے کرنی شروع کر دوں یار وٹ نانسنس شرمانی چاہیے سب سے بڑا جو جیلسی پہ میں نے بات کہی دی نا حسد کیا ہے خدا کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا خدا جسے چاہتا ہے بے شمارہ حسن بے شمارہ دولت بے شمارہ ترقی دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا وہ نہیں دیتا اس کا اپنا کرائٹیری ہے وہ مالک ہے اس کی مرضی ہے اس کی تقسیم پہ راضی ہو اس سے مانگو لوگ وہ بڑے خلاف ہیں دان سمی خان کے لیکن اس کا گانا مجھے بہت پسند ہے مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے درم دے دے دینار دے دے میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہے نا وہ کیسے کیسوں کو دیا ہے ایسے ویسوں کو دیا ہے مجھ کو بھی لفٹ کرا دے وہ کئی بار بچوں نے بات کیوں نے کہا یہ ہاو ٹو بی سکتا ہے میں کہا اللہ تعالیٰ سے مانگو خدا کے خزانوں میں کوئی کمی ہے ہر پیغمبر کی دعا حضرت یوسف کی دعا حضرت یونس کی دعا نبی علیہ وسلم کی دعا حضرت عیسیٰ کی دعا حضرت موسیٰ کی دعا دعا مانگو اپنے رب سے اور محنت کرو ہم نے تو یہ دو چیزیں میرے تو دنیا کے اندر میرے تو میرے والد صاحب منٹور تھے ان سے میں نے تو یہی چیز سکھی کہ محنتکار اصدناکار اور جو لوگ تم سے آگے یا تمہیں لگتا ہے کسی فیلڈ میں تم سے زیادہ جانتے ہیں آگے بڑھ کے ان سے سکھو جس کو اللہ نے عزت دیا اس کی عزت کرو نہ آگے اس کے سوشل میڈیا میں بتمیزی کرنی شروع کر دو اس سے کیا فرق ہوگا آپ ایک گھٹیا انسان ہو بس یہ ثابت ہوگا اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا چاند پر دھوک ہو کہ دھوک اپنے موہ پہ گرے گا اور سارے وہ لوگ جو آپ سے نیچے ہوتی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سارے وہ لوگ جو اچیور ہوتی ہیں وہ آپ کو مبارک بات دیتی ہیں وہ کہتے ہیں یار ملڈن یار ہمیں بڑا مزہ آتا ہے مطلب جو اچیور ہیں انہیں کوئی منجلسی ہوتے نہیں جو جتنے لوگ بھی میں آج تک ملا ہوں جو زندگی میں کاروبار میں مال میں دولت میں اولاد میں پیسے میں مجھ سے آگے ہیں ڈیئر ویری ہپی کہ یار تم نے اتنی سکسیس کی اور جتنے لوزر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وکٹم کارٹ پلے کرتے ہیں کہ یار یہ مجھے ملنا تھا یہ اسے مل گیا ہے وہ بھائی اللہ نے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ دی ہے جسے اللہ عزت دے گا اسے کوئی مائی کا لال ظلیل نہیں کر سکتا اور خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے جس کے مقدروں میں ذلت لکھ دی گئی اسے کوئی اللہ کے سوائے عزت دے نہیں سکتا وہ عزت منتشاہ حافظل منتشاہ عزت اور ذلت خدا کے آدمی ہے خدا بننے کی کوشش مت کریں آپ خدای کو چیلنج نہ کریں آپ پہ خدا کا کہہر نازل ہوگا اگر آپ لوگوں کے راستے میں گند پھینکیں گے لوگوں کو گالیاں دیں گے آپ کو خود گالیاں پڑیں گی آپ کے راستے کے اندر بھی رکافٹیں پڑیں گی تو آپ کو بندہ نہیں پسان بسٹیئے کہ that's all مجھے بہت سارے لوگ ہیں اچھے ہیں مجھے ان سے اچھی وائبز نہیں آتی تو میں اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتا ہوں ان سے اور میں کہتا ہوں یار اللہ اسے خوش رکھے میرے لیے یہ نہیں ہے وہ دنیا میں ہے اللہ بھلے بھلے مال دولت اولاد ہم سب خوشی دیں میرے لیے نہیں what to me خوش رہے مجھ پہ تو dependent نہیں ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو پسان نہ آتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اچھی وائبز نہ آتی ہوں ہو سکتا ہے آپ بیس تیس سال چیلیس سال پہلے میرے کلاس فیلو ہوں آج آپ کو اچھا نہیں لگتا میرے کبھی کلیگ نہیں یار get rid of me میرے بات ہی نہ کھا چھوڑ دو مجھے مت بلو نہ اپنے گھر بلاؤ نہ میرے گھر آؤ نہ مجھے فون کرو نہ میرا فون سنو اور نہ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرو تو یہ مجھے نے اچھا کئی بیچ میں اور ہیں سکرابو کا بیس منٹ کی ویڈیو تھی جی اس میں پانچ منٹ کی کام کیا آپ نے ہمارا ٹائمز اوہ انڈو کے پتھے sorry to say for such language گدے آپ کیوں ٹائمز آیا کر رہے ہیں میں نے ٹائمز آیا کیا آپ اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہو کہ یہ آدمی بیکار ہے یہ نانسنس ہے یہ فضول ہے اب میں میں سمجھیں میں اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کیا میں اتنا فارغ ہوں کہ میں اسے کومنٹ کروں گا اسے کہوں گا تمہاری پندرہ منٹ کام کے تھے پانچ منٹ تمہارے خراب تھے یار بندہ فضول ہے بندہ بیکار ہے اسے بلوک کرو اسے اس کا سوشل میڈیا سے اگزٹ کرو بے وکوف آدمی آپ اپنے آپ کو گدہ ثابت کر رہے ہو کہ تم نے اس کی ساری بات سنی if he is not worth it why do you listen to him forget about him وہ تمہارے نے اگزٹ نہیں کر گا تو بس میں اتنی بات ہی کہوں گا کہ یہ نہ الٹیاں کریں جا کر دوسروں کے سوشل میڈیا پہ نہ گند پھینکیں نہ غلاست پھلائیں اگر خود کچھ نہیں بنتا چلو بس جہاں لگے ہوئے ہو دیکھو جنت مرزا بڑا اچھا کونٹینٹ بناتی ہے ڈکی بھائی بڑا اچھا کونٹینٹ بناتی ہے تو لگے ہوئے ہو لگائی رکھو چلے چلو ضرور ہے کسی کو برا بلا کر رہے ہیں اور زیادہ تار اس طرح کے لوگ امٹی پاکٹ ہوتی ہیں نہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نہ ان کا کچھ ٹاک مارکیٹی سے تعلق ہوتا ہے اگلے کے پر گھنٹ بھینگ دیا تو وہ سوشل میڈیا تو خیر بھائی گھنٹ پہنچتا ہی نہیں ہے تو آپ بھینگ دے ہو کچھ لیڈ ہو جائے دیں میسیج کچھ رہ جاتی ہے آئی ڈیم کی تو جناب خوش رہیں آخری بات کہوں گا بابا بلے شاہ کا شعر ہے میں پہلے بھی پڑھتا رہا ہوں اب بھی پڑھوں گا اور خدا جانتا ہے دلوں کے حال صرف اللہ ہی جانتا ہے اور سب سے بہتر جانتا ہے اگر میرے اندر کوئی تھوڑا بہت گریڈ کوئی تھوڑی بہت چیز تھی بھی تو وہ اپریل 2014 کو میرے والد صاحب کے ساتھ دفن ہو گئی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فوت نہیں ہوئے فوت تو میں ہوا ہوں کیونکہ میں اس میں سے ایک نیا انسان بن کے نکلا ہوں اور میرا مجھے اس حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ ہی میرا انجام ہے یہ ہی میرا ایڈ ہے جو میرے رب نے لکھا ہوا ہے یہ کس ڈیٹ کو ہونا ہے یہ صرف میرے اللہ کو پتہ ہے اور میں اس کے لئے اگر کوئی تیاری میں نے کرنی ہے تو میں اگر خیر بانٹوں گا تو میرا کوئی چانس ہے اگر میں کوئی اچھائی اور بھلائی بانٹوں گا تو میرا کوئی چانس ہے میں انہیں منع گیا کرتا تھا لوگوں کو گائیڈ کرنے سے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے میں کہتا تھا دیکھیں جی پیسے لیں اور کام کریں وہ کہتا تھے آؤٹ آف تو میں جا کے چلو اس کے بس کام ہے اس کا بھی کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو میں نے کوشش کی اپنے انداز سے کہ جیسے میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں میں کروں باقی اللہ ہی مجھے راستہ دکھائے اللہ ہی مجھ برحم کرے مجھ سے اللہ نہ کرے کسی کا نقصان نہ ہو کبھی سب کا فائدہ ہو اور میں بہت شکر گزاروں اپنے رب کا مجھے کوئی جگار کر کے پیسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی کوئی دو نمبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے I'm not a greedy person بالکل اپنے حال میں خوش رہتا ہوں مس رہتا ہوں جتنی میری ضرورتیں ہیں وہ میرا رب پوری کر دیتا ہے تو باقی پوتھ سپوتھ تو دھنکہ جوڑے ہو پوتھ کے پوتھ تو دھنکہ جوڑے ہو بچے کابل ہیں لائک ہیں ان کو میں ٹرین کرتا ہوں وہ خود پیسہ کما لیں گے نکمے ہیں نلائک ہیں تو جتنا بھی چھوڑ کے جاؤ گے وہ جو ہر دن ہے تو زیادہ کٹھا کرنے کا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے اللہ دے دے میں اس کا شکر ادا کروں گا خرچ بھی کروں گا خیرات بھی کروں گا تو ایک پورچن میں بڑا اچھا ہمیشہ آمل ہو وہ کہتا ہوں کہ اللہ سے تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا اور تب ہی میرے جیسا آدمی جو ہے وہ وہ میرا خیالہ ترقی کر رہا ہے میرے میں کوئی خوبی نہیں ہے شاید یہ چیارٹی جو میں نے اپنی فیملی سے سکھی اپنے والد سے سکھی اپنے بڑوں سے سکھی یہی میرا خیالہ مجھے بچائے ہوئے ہیں یہی مجھے ہر کام میں منافعہ دے دیتا ہے میرے ایک ایک ایکسٹریمڈی جیلس ریلیٹیف تھے یعنی وہ میرے بارے میں بڑی میرے خلاف بات کرتے تھے تو انہوں نے ایک بار کہا سب بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ جواز صاحب تو آٹھا تے حال ہوئی ہے پنجابی ہوتی سمجھتے تھے للو کرے کولیاں تے رب سدیاں دے بے پا للو بیجے گاجناں تے رب دو دو دے بے لہ میں نے کہا جی مجھے پنجابی نہیں آتی مجھے وضاحت کر دیں انہوں نے کہا کہ للو کا مطلب یہ کہ سمپل بندہ للو ہم کہتے ہیں للو یہاں بندہ ہیں پنجابی میں ایسے کہتے ہیں کہ جو اتنا کوئی زیادہ سمارٹ نہیں ہے وہ الٹے کام کرتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے تو رب سدیاں دے بے پا للو کرے کولیاں للو الٹی بات کرے تو اللہ اس کو سیدھا کر دیتا ہے تے رب سدیاں دے بے پا للو بیجے گاجناں تے رب دو دو دے بے لہ میں نے کہا جی میں آئیکن یقین مانے کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ آپ سے زیادہ سچا بندہ میں نے نہیں دیکھا اور میں بالکل بھی افیڈ نہیں ہوا نراز نہیں ہوا آپ نے بات ہنڈر پرسنٹ سچ گئی ہے یہ میری جتنی بھی ذہانت ہے جتنی بھی قابلیت ہے جو بھی میری اخواہت ہے وہ یہی ہے یہ سارا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک منی ہوئی ہے باتیں یہاں پہ ختم ہوتی ہیں سوری کبھی کے بارہ میموشل ہو جاتے ہیں ایک دو لفظ بھی ایسے غیر اخلاقی مو سے نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے لیکن یار اب میں وہ تو خیر وہ شاید صاحب کی طرح تو نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ گریب ہو اور وہ اس طرح جیسے وہ بولتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار ان لوگوں پہ بڑا افسوس آتا ہے پتہ انہیں کسی کا ہوتا نہیں ہے اور جیلسی میں بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کیا بندہ کرے تو بارال اللہ معاف کرے اللہ ہمیں راہ راست پر لائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلے گی توفیق دے میں بھی ایک انسان ہوں خطا کا پتلا ہوں خدا میری بھی غلطیاں ماف کرے آپ کی بھی غلطیاں ماف کرے اور ہمیں بہتری لانے کی پوزیف چیزیں لانے کی ہمیں کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس روڑ بھی ہم اس کو انڈ کرتے ہیں پاکستان زندہ بات